بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر التوحید وشہادت اللہ الہ الا اللہ بورڈ پہ انچل گیا ہے وشہادت اللہ الہ الا اللہ یہ باب ہے جو شیخ محمد بن ربداللہ ابنی عنوان لگایا کہ توحید کی تفسیر توحید اور یعنی واہ واہ عاطفہ لائے گویا جو توحید ہے وہی لا الہ الا اللہ ہے توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی تفسیر تفسیر کے معنی وضاحت اس کی تشریح ہاں فے سین رے اب تفسیر قرآن کی تشریح کو ہم طور سے تفسیر کہا جاتا ہے اس کے اپنا استلاحی معنی ہے فے سین رے اہل علم کہتے ہیں کہ عربی کے جس لفظ میں یہ مادہ ہوگا یہاں تک کہ آگے پیچھے بھی اس میں وضاحت کا معنی ہوتا ہے سفور بے پردگی کو کہتے ہیں سفر ہمارے ہاں جو بلتے ہیں سین فے رے ہے اس میں کہتے ہیں کہ سفر کو سفر اس لئے کہتے ہیں کہ سفر کرنے والوں کے سامنے دنیا اور لوگوں کے حالات زندگی تحضیب و ثقافت اور بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں وضاحت ہوتی ہیں تو لا الہ الا اللہ اور توحید توحید اور لا الہ الا اللہ کی تفسیر یہ گویا شیخ محمد ربضالوحاب نے دونوں کو عطف کے ساتھ اس لئے لائے کہ بتانے کے لئے کہ جو توحید ہے اس کا اصل جوہر مقصود لا الہ الا اللہ ہی ہے یعنی دونوں کا معنی مفہوم مقصود اور مدلول ایک ہے یہاں قابل ذکر بات ایک یہ ہے کہ شیخ محمد ربضالوحاب رحمہ اللہ نے توحید کی فضیلت اہمیت افادیت عجر و ثواب اس کا عجر و ثواب اور پھر اس کے اختیار کرنے پر لوگوں کے درجات یہ ساری تفصیل بتائی اس کی ضد شرک اور اس سے ڈرنے کا باب قائم کیا باب الخوف من الشرک اب اس کے بعد یہ باب باندھ رہے ہیں کیوں یہ گویا یہاں سے شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ وضاحت فرمانی شروع کی کہ توحید کی اہمیت اور افادیت کو بہت سارے لوگ مان لیتے ہیں اس کی ضد یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ شرک ہے لیکن اس کے باوجود اس ماننے کے باوجود بہت سارے لوگ اور آج ہم موجودہ ماحول میں مسلمانوں کو دیکھ سکتے ہیں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں دروس و خطابات میں کہ لوگ ہمارے ہاں یہ نظر آتا ہے کہ بیس بیس سال دین کے کاموں سے وابستہ ہے فلا جماعت میں فلا گروہ میں بیس سال پچیس سال تیس سال لیکن اگر آپ ان سے توحید کا مانا شرک کا مفہوم جاننا چاہیں تو وہ نہیں جانتے نہیں بتا سکتے کتنی حیران کن بات ہے تاجب کی بات ہے اور افسوس کی بھی بات ہے کہ ایک آدمی دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رہا ہے محنت کر رہا ہے اپنی صلاحیتیں لگا رہا ہے اور فضائل عمال اور فلاں اور فلاں پتہ نہیں کیا کیا جو اپنے بزرگوں سے یا اپنے خاص گروہ سے اس نے حاصل کیا ہے اس پر محنت کرتا جا رہا ہے لیکن ایک لمبی مدت گزارنے کے بعد دین کا وہ سبق نہیں پڑھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے امتوں کو سب سے پہلے دیتا تھا جس کی طرف دعوت تمام انبیاء پہلے سبق اور پہلے درس کے طور پر دیتے تھے توحید کو اختیار کرنا اور شرک سے منع کرنا اب ہمارے یہاں اگر آپ ان لوگوں سے ایسے لوگوں سے گفتگو کریں گے تو ساری امت مسلمہ کا ہر فرد تقریباً آپ کو توحید کی اہمیت اور افادیت کو قبول کرتا نظر آئے گا کہ ہاں یہ بہت اہم ہے پہلی چیز ہے کلمہ پڑھ کے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے شرک سے سب لوگ نفرت کرتے نظر آئیں گے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اسے نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے باوجود لوگ شرک کرتے ہیں توحید کی سریح مخالفت کرتے ہیں کیا وجہ ہے یا کیا وجوہات ہیں اسباب ہیں تو اس میں سے کئی وجوہ میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ توحید کو اس کی اہمیت اور فضیلت کو تو سمجھا لیکن توحید کا مانا اس کے تقاضوں کو اس کی شرائط کو نہیں سمجھا توحید کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے یا کن چیزوں سے توحید میں کمی آ جاتی ہے یہ چیز نہیں جانتے شرک اکبر کفر اکبر نفاق اکبر اگر یہ ہوگا تو توحید ٹوٹ جائے گی ختم ہو جائے گی لا الہ الا اللہ کے زبان سے کہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں اور اگر شرک اکبر کفر اکبر نہیں ہے شرک اصغر کفر اصغر اور نفاق اصغر ہے تو اس سے توحید میں کمی واقع ہوتی ہے نقص آتا ہے یعنی توہید مکمل اور صحیح سالم نہیں رہتی یہاں سے شیخ محمد بن عبداللہ حاب رحمہ اللہ نے اس باب سے جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہی بات بتانے کی ترتیب باندھی ہے کہ اگر آپ توہید اور شرک کی اہمیت اور نقصان توہید کی اہمیت شرک کا نقصان یہ جان چکے ہیں تو اب یہ جاننا ضروری ہے کہ توہید کے تقاضے میں کیا کیا آتا ہے لوگ نہ جاننے کی وجہ سے اس کی مخالفت کرتے ہیں جیسا کہ ہم آگے پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن نشین ہوگی یہ تمہید آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ ترتیب جو شیخ محمد عبداللہ حاب نے باندھی ہے بنائی ہے اس کا کتنا معنوی ربط ہے اور اس کی کتنی آج تمام مسلمانوں کو غیر مسلموں کو تو پہلے توہید کی دعوت دینا ہم پڑھ چکے آج مسلمانوں میں ایک بڑے طبقے کو بلکہ اکثریت کو اس کی ضرورت ہے جو اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ توہید کو جاننے کے باوجود لا الہ الا اللہ کو کہنے کے باوجود جو ہے اس کے معنی اور مفہوم کو لوگ نہیں جانتے میں نے شروع میں غالباً آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ اہل تصوف لا الہ الا اللہ کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں لا موجود الا اللہ یا بعض لوگ لا موجود بحق الا اللہ یہ کہتے ہیں ابھی اس ہفتے میں مالے گاہوں میں تھا تو مجھ سے کچھ دوستوں نے آکے بیان کیا ایک بہت مشہور و معروف شخصیت پیری مریدی کی دنیا کے بڑے آہ معروف انسان احمد علی فلاہی سنے ہیں نام آپ لوگ ان کا پرگرام ہوتا ہے تو دیوبندی اور آہ اس طبقے کے لوگ جو ہے تبلیغی جماعت کے بہت جوک درجوک ان کے پرگرام میں شریک ہوتے ہیں عورتوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے ان کے ہاتھ پہ بڑی بیعت کیتی ہے یہ پاکستان کے کوئی بڑے جو وہ ہیں ظلف قار نقشبندی غالباً اسی سلسلے کے ہیں ہندوستان میں ان کے ولی ہیں یا جہاں میں تفصیل نہیں جانتا لیکن غالباً اسی کے سلسلے کے ہیں تو انہوں نے ابھی پرگرام لیا مالے گاہ میں پیچھلے ہفتے میں جو بھی سلسلہ رہا ہو تو اس میں کچھ لوگوں نے دوستوں نے آکے باتایا کہ بڑا مجمع بھیڑ بھاڑ اور اس میں انہوں نے لا الہہ اللہ کی تشریح لا موجودہ اللہ کہ کے لوگوں سے کہلوایا کہ بولو لا موجودہ اللہ میں سنا تو مجھے بہت بہت سادہ دکھ اور افسوس ہوا کہ وہ کلمہ جو انبیاء کرام علیہ السلام نے امتوں کو سب سے پہلے سکھایا توہید کے نام پر اسی کلمہ کو کلمہ توہید کو کلمہ شرک بنا دیا بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں اور بڑی مطلب اہمیت کے اعتبار سے اور یہ بات آج ہم ان حلقوں میں کہیں جو ان بزرگوں کو بڑی عقیدت سے دیکھتے ہیں اور آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں تو وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے کہ اتنے بڑے شیخ ہیں بزرگ ہیں ہمارے پیر صاحب ہیں ان کو ایسا کہنے ہیں جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے اور سمجھانے کے لیے آئے تھے ان سے ہم پوچھیں یہ جو تفسیر قرآن بیان کر رہا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اہل علم نے بیان کی ہے یہ دیکھیں تو یہ لا موجودہ الا اللہ والا جو لا الہ الا اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں مفہوم یہ صراحتا شرک ہے ہندوانہ عقیدہ ہے اگر ہم لا موجودہ الا اللہ کہتے ہیں کوئی موجود نہیں سوائے اللہ کے یا یہ کہ حقیقت میں موجود صرف اللہ ہے تو پہلے والے جملے کا مفہوم کیا ہوگا کہ کائنات میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی اللہ ہے ہر چیز میں اللہ ہے خالق اور مخلوق میں کوئی تمیز اور تفریق نہیں رہی آپ کے اندر اللہ ہے میرے اندر اللہ ہے اس کیمرے میں اللہ ہے اس پنکے میں اس دیوار میں کتے میں بلی میں سور میں ہر جانور میں ہر نباتات اور جمادات کے ہر نوع میں اللہ تعالیٰ نوز باللہ نوز باللہ موجود ہے خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں رہا ہندو دھرم کا اپنشد یہی کہتا ہے اور وحدت الوجود کا یہ عقیدہ ہندوانا عقیدہ ہے اہل علم نے صلف و خلف میں ایک بڑی تعداد جو پائیں گے یہاں تک کہ علماء احناف کی بڑی بڑی شخصیات ماضی میں جن کا یہ عقیدہ نہیں تھا وہ اس کو سنیا کا سب سے بڑا کفر کہتے ہیں اللہ میں ابن عبیلیز حنفی شہر العقید تحاویہ میں کہتے ہیں کہ جو وحدت الوجود اور حلول کا عقیدہ ہے نا یہ کفر کے نصارہ کے کفر سے زیادہ قبیح اور شنی ہے برا ہے کیوں کیونکہ نصارہ نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ کو مانا صرف حضرت عیسیٰ کو کہ ان کے اندر اللہ آ گیا یا وہ اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا لقد کفر اللہذین قالو ان اللہ ثالث ثلاثہ ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ اللہ تین کا تیسرا ہے تو اللہ نے ان کو کافر قرار دیا جو حضرت عیسیٰ کے اندر اللہ کو مانتے ہیں اب اس کا کیا معاملہ ہوگا جو ہر چیز کے اندر ہر مخلوق کے اندر اللہ کو مانتے ہیں اور اس سلسلے میں اگر تفصیل میں آپ صوفیوں کی کتاب پڑھیں گے تو ایسی گھناؤنی گھناؤنی باتیں ملے گی کہ اسے نقل کرتے ہوئے ڈر لگے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کے مردقی ہو رہے ہیں مثال کے طور پر جنید یا شبلی کے ساتھ میں یا تلمسانی کے تلمسانی گزر رہے تھے راستے سے ایک مرے ہوئے کتے کی سڑی لاش پڑی تھی دونہوں نے اپنے شیخ سے کہا کہ کیا شیخ اب کہیں گے کہ آپ اللہ اس میں بھی ہے اس سڑی ہوئی لاش میں بھی کہاں ہاں اللہ اس میں بھی ہے میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ دل دو سال پہلے ناندر کا ایک واقعہ ہوا وہاں کے مفتی صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہندووں کا جو مندر میں جو مورتی جس کی وہ پوجہ کرتے ہیں اس میں بھی اللہ ہے کسی اہل ادیس نئے اہل ادیس نوجوان نے ان سے سوال کیا جا کے ناراض ہوئے اور پھر دیوبندھ کے مفتی صاحب آئے ان کا بڑا اسٹیج پروریم تھا سوال جواب کے نششت میں اس نئے نوجوان نے چٹھی پہ سوال بیج دیا وہ اسٹیج پہ خوب برہم ہو گئے میرے پاس وہ کلپ آئی تھی آہ اس وقت میں ہی ہے مل جائے گی تو جب انہوں نے سوال پڑا تو پہلے خوب ناراض ہوئے دیوبندھ کے مفتی صاحب اور غیر مقلدین کو اور انکوں کو خوب برہ بھلا کہا پھر اس کے بعد کہا کہ سوال کرنے والا کہون ہے وہ اسٹیج پہ آئی یہ نوجوان چلا بھی گیا تو اسے ڈانٹا ڈوٹا خوب اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں کے مفتی صاحب سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے ایسا کہا کیا درست ہے تو دیوبندھ کے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے مفتی صاحب نے جو جواب دیا وہ صحیح ہے سنا آپ نے انہوں نے کیا کہا اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہ مندیر میں مورتی میں جو مورتی موجود ہے اس کے اندر بھی اس کا مطلب یہ کہ مورتی پوجہ کرنے والا کس کی پوجہ کر رہا ہے ان کا یہ مہدشاہ ہوا حاصل ہوا تو آپ اسے غلط نہیں کہہ سکتے اگر وحدت الوجود کو ہم صحیح مان لیں تو علامہ ابن عبیل از نے لکھا کہ یہ کہنا پڑے گا کہ موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ فیرون کے پیشے پڑے ہوئے تھے فیرون ہوں آل فیرون ہوں جو جس کی بھی پوجہ کرتے تھے تو وہ اللہ ہی کی پوجہ کر رہے نا فیرون نے کہا میں تمہارا رب آلہ ہوں اس وقت کے حساب سے بادشاہ تھا اس حساب سے درست ہو جائے گی اس کی بات نوزباللہ بات سمجھے اور صوفیہ نے یہاں تک کہا کہ فیرون صحیح تھا یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں آپ ان کی کتابوں میں پڑھیں گے تو ایسی گستاخیاں ملے گی کہ بلا وجہ حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بحث کی اور جب فیرون سوال کر رہا تھا سورہ شعرہ میں شعرہ میں جو ہے امار رب العالمین رب العالمین کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے تھے کہ آسمان اور زمین کا پروردگار اور فنا پروردگار تو فیرون کچھ پوچھ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام جواب کچھ اور دے رہے تھے یہ جاہل لوگ یہ کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں بات قرآن کو اور حدیث کو پیغمبروں کی تعلیمات کو توڑ مروڑ ڈالا یہ جو میں نے کچھ مثالیں یا کچھ باتیں بطور تمہید آپ لوگ کے سامنے پیش کی یہ ان ابواب کی اہمیت و افادیت کو واضح کرنے کے لیے شیخ محمد بن عبدالوہاب نے یہاں توہید اور لا الہ الا اللہ کی تفسیر کے نام سے جو باب بادہ اور اس کے بعد جو مستلف ابواب کا سلسلہ شروع ہوا تو اب یہاں سے یہ بیان کریں گے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں آپ نے توہید اور شرک کی کچھ باتیں جان لی کہ توہید کو اختیار کرنا اولین فریضہ ہے سب سے اہم اور ضروری چیز ہے شرک سے بچنا سب سے ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے جہانم سے بچنے کے لیے تو پھر توہید کے تقاضے کیا ہیں شرک کی قسمیں کیا ہیں جس سے توہید ٹوٹتی ہے یا کمزور ہوتی ہے یا مجروع ہوتی ہے تو اب یہاں سے بہت سارے اقوال ایسے ہیں بہت سارے دل کے اعتقاد دل کا ایک عقیدہ ہوتا ہے اور دل کا ایک عمل ہوتا ہے جیسے آپ اللہ کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں جو یقین رکھتے ہیں وہ دل کا اعتقاد ہوا قول ہوا اور دل میں آپ اللہ کا خوف رکھتے ہیں اللہ سے امید رکھتے ہیں یہ دل کا عمل ہوا قول اور عمل دل کا ایسے ہی آزا اور جوارے کے اور زبان کے بھی عمل ہوتے ہیں تو ہر اعتبار سے ہم اللہ کی توہید کو اختیار کریں اس باب میں اور آگے کے ابواب میں ایسی مختلف چیزیں شیخ محمد بن عبدالوحاب نے بیان فرمائی ہے یہ جاننا اور سیکھنا بہت ضروری ہے میں نے جیسا کہ ارز کیا یہ تمہید میں کچھ باتیں یہ بطور مثال ہے آج اپنے سماج اور معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی دینے والے ماننے والے لوگ ایسے پائے جائیں گے جو قول میں فیل میں عقیدے میں آمال میں مختلف قسم کی شرکیات کو اختیار کر رکھا ہے جنہوں نے وہ توہید کو مانتے ہیں بظاہر لیکن توہید کی شرائط کیا ہے نہیں جانتے اور توہید کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے یعنی موانے یا نواقذ توہید جیسے کہتے ہیں نواقذ اسلام اسے نہیں جانتے آپ لوگوں کو اس سے پہلے میں توہید کے شرائط بتا چکا ہوں ساتھ شرائط میں سرسری طور سے ذکر کر دیتا ہوں بے گر دلیل کے علم ہو جو جہالت کے مخالف ہو یقین ہو جو شک کے مخالف ہو یہ جانتے ہیں آپ لو اخلاص ہو جو شرک کے خلاف انقیاد یعنی تابداری جو ترک یعنی حکموں کو چھوڑ دینے کی زید ہے صدق ہو یعنی سچائی جو جھوٹ کے خلاف ہو محبت ہو یعنی توہید سے اور توہید کو ماننے والوں سے اس کی بنیاد پر اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت ہوگی اور ایک کیا رہ گیا یہ محبہ انقیاد صدق اخلاص یقین ایک کوئی چھوٹ رہا ہے ہاں ہاں یہ یہ آٹھویں نمبر پہ شیخ ابن باز وغیرہ نے اضافہ کیا ہے آٹھ نمبر بتایا ہے برحال یہ ساتھ شرائط ہیں لا الہ الا اللہ کے ماننے کے لیے تسلیم تسلیم ہاں بیلا چونچرہ دل سے اور اسے تسلیم کر لینا تو اس طرح سے یہ ساتھ شرطیں ہونا ضروری اگر ان میں سے کوئی ایک شرط نہ رہی تو انسان کی لا الہ الا اللہ یا ان کا کلمہ محبت بر اللہ کے یہاں نہیں مانا جائے گا اسی طرح موانے یا نواقذ نہ ہو اب موانے اور نواقذ کیا ہیں وہ بہت سارے ہر قسم کا شیر کے اکبر شیر کو توہید کو توڑ دینے والا ہے شیر کے اسغر جو ہے وہ توہید کو مجروع کر دینے والا ہے اب یہاں سے کچھ چیزوں کا تذکرہ ہوگا پڑھیں آگے آپ لوگ پورے سرگرم ہے مطلب نشید ہے نا انشاءاللہ کہ یہی لوگ ہیں جو جنہیں یہ پکار رہے ہیں جن سے یہ دعا کر رہے ہیں یدعون کا مانا اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں اب وہ فرشتے ہوں انبیاء ہوں جین ہوں یا کوئی اور چیز ہوں اونچی اونچی آلہ درجے کی مخلوقات جن کو یہ پکارتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے وہ اپنے پروردگار کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں تلاش کرتے ہیں وسیلہ کسے کہتے ہیں وسیلہ کا لفظ جو ہے لوگوی اعتبار سے یعنی نکشنری کے اعتبار سے عربی میں اس کا جو معنی ہے وہی معنی اردو میں بھی ہے ہم وسائل بولتے ہیں نا وہ میرے پاس یہ ذریعہ وسیلہ تو ذریعہ اور سبب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی وہ چیز جس کے ذریعے سے مقصد تک پہنچا جائے ابھی آپ کو یہاں سے اپنے مقام تک پہنچنا ہے تو آپ گاڑی کا وسیلہ اختیار کریں گے تو یہ ذریعہ ہے آپ کو مقصد تک پہنچنے میں تو شرعی استعلاح میں کہتے ہیں وہ چیزیں جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کی قربت اور نزدیکی حاصل کرے یعنی اس کو ذریعہ بنا کر قرآن میں دو جگہ آیا ہے ایک یہ آیت جو ہم نے پڑھی یہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے نا سورہ اسرہ کی اور ایک دوسری آیت کونسی ہے یعنی اولا جنہ آمنو تقل اللہ و بتاؤو الہی الوسیلہ اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو تلاش کرو تو دونوں جگہ وسیلے کا معنی کیا ہے تمام صلف و خلف کے معتبر مفسرین نے یہ بیان کیا کہ وہ ساری چیزیں شریعت نے جن کو اللہ سے قربت کا ذریعہ بنایا ہے بتایا ہے جیسے آمالِ صالحہ آپ نماز کرو نماز کو اللہ سے قربت کا ذریعہ قرآن و حدیث نے بتایا ہے تو آپ نماز کو وسیلہ بنائیں اللہ سے قریب ہونے کا دعا کو بنائیں تو نیک آمال اور وہ جس کو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے کہ اللہ اسے پسند کرتا ہے اس پر حضر و ثواب دے گا وہ سب کے سب آمال ظاہری ہو باطنی ہو اس سب آمال اللہ سے قربت کا وسیلہ ہے وسائل ہے کہیں قرآن و حدیث میں شخصیات کا وسیلہ لگانے کا مردوں کا وسیلہ لگانے کا تذکرہ یا جواز بیان نہیں کیا ہے جو لوگ اس کے قائل ہیں یا جو دلیلیں دیتے ہیں یا تو وہ صحیح دلیلوں سے غلط استدلال کرتے ہیں یا پھر وہ دلیلیں ہی صحیح نہیں ہیں منگڑت حدیثیں واضح اور جن چیزوں سے وسیلہ ثابت ہوتا ہے وہ تین جائز یہ وسیلے کا باب اسی کتاب میں آگے آ رہا ہے وہاں ہم تفصیل سے پڑھیں گے تین وسیلہ جو جائز ہے اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ لگانا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةُ فَدْعُوْهُ بِهَا قرآن نے کہا اس کے ذریعے سے بکارو نیک آمال کے ذریعے سے اپنے صالح آمال کا وسیلہ لگانا جیسے غار والوں کے واقعے میں ہیں وہاں بھی کچھ تفصیل ہیں وہ انشاءاللہ اس کے موقع پر تیسری جائز وسیلہ یہ ہے کہ کسی زندہ انسان سے جو متقی پرہزگار ہو دعا کی گزارش کرنا اس کے بھی دلائل موجود ہیں مردہ سے یا زندہ سے بھی اس کی شخصیت کا وسیلہ وہ گھر میں آیا ہے میں بولے کہ اللہ تعالیٰ اس کے وجہ سے دے دے نہیں چلے گا کیوں نہیں ہوگا کیا باری کیا ہے یہ اس کے مقام پر پڑھیں گے فی الحال ہم یہاں اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جن کو یہ پکار رہے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف قربت کا ذریعہ اختیار کرتے ہیں وسیلہ تلاش کر رہے ہیں ایہم اقرب کہ ان میں سے کون زیادہ قربت والا ہے ہاں کون زیادہ قریبی ہے وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ اور وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کے امید وہ آ رہے ہیں یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی رحمت تلاش نہیں کرتے اس کے امید نہیں رکھتے وَيَخَفُونَ عَذَابَةُ اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں ڈرنے والے ہیں کسی اور کے سے نہیں ڈرتے تو غور کیجئے قرآن کی صاف ستری توحید کی بات کتنی زبردست ہے کہ جن بزرگوں کو یعنی اب فرشتوں کو پکڑیں انبیاء کو پکڑیں اولیاء اور صالحین کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ان کو پکڑ رہے ہیں لیکن ان اولیاء صالحین اور فرشتوں کا معاملہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے قربت کے ذرائع ڈھونڈ رہے ہیں اور اتنا ہی نہیں وہ اللہ کی رحمت سے کی امیدوار ہیں اور اللہ کے عذاب سے خوف زدہ ہیں ڈرتے ہیں وہ خود اللہ سے ڈر رہے ہیں خود اللہ سے مانگ رہے ہیں اور آپ ان سے مانگ رہے ہو تو جو خود اپنے ذات کے سلسلے میں مشغول ہے اپنی ضروریات کے سلسلے میں اللہ کے سامنے سائل ہے اللہ سے خوف زدہ ہے اس کے در کا بھکاری ہے آپ اس سے مانگ رہے ہو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک آدمی آپ سے آگے کہے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو آپ اس سے کہیں ٹھیک ہے میں کھانا کھلا دوں پہلے مجھ کو ایک لاکھ روپیہ دو جس کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے آپ اس سے لاکھ دو لاکھ مانگیں گے ایسے ہی ماملہ ہوا کہ وہ خود بھوکے ہیں ضرورت بند ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں اور آپ بڑھ رہا ہے تم مجھ کو دو جو کلاش آدمی ہے تہی دست ہے جو خود کچھ مالک نہیں ہے آپ اس سے مانگ رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا اس آیت سے کہ توہید کا معنی یہ ہے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ انبیاء بزرگان بزرگان دین فرشتوں کے جو ہے امید نہ رکھی جائے ان سے نہ ڈرہ جائے الرحمت کی امید اور عذاب کا خوف یا قربت کی جستجو دعا سفارش اور وسیلہ یہ کسی شخصیت کا بزرگوں کا نہیں لگا جائے گا بلکہ صرف اللہ سے مانگا جائے یہ توہید کا تقاضہ ہے کفار و مشرقین یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے بزرگوں کو جینوں کو اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے قول نکل کیا وہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں انہوں نے پیش نہیں کیا لیکن اس آیت کے زمن میں کہتے ہیں کہ جب یہ مکہ اور اطراف کے جو مشرقین تھے جاہلیت کے دور میں اگر کہیں جنگل ونگل میں پڑاو ڈالتے تھے سفر افر کے درمیان رکھتے تھے رات کو قیام کرنا ہے تو تیز سے دعا مانتے تھے کہ نعوذو بے سید حادل وادی ہم اس وادی کے سردار سے پناہ مانگتے ہیں جس کا تذکرہ سور جنگ جنگ کی آیت میں اللہ نے کیا کہ جنگوں کو جب یہ پتا چلا کہ یہ ہم سے ڈرتے ہیں انہو کان رجالوں من الان سے یعوذون بے رجال من الجن فزادوہم رہاقا تو ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تغیان اور بڑھ گیا کہہ رہے یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں تو یہ جن جنگوں سے پناہ مانگتے تھے یہ مشرقین اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قرآن آیا تو یہ جن جنوں نے جو ان کو ستاتے تھے یا جن کو یہ لوگ پکارتے تھے ان جنوں نے قرآن سنا رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جانی تو وہ لوگ مسلمانوں ایمان لے آئے وہ مسلمان ہو گئے لیکن یہ کفرار و مشرقین جو انہیں پکارتے تھے یہ ان کے شرک پر قائم رہا اور ان جنوں کو پکارتے ہی رہے حضرت علیہ وسلم نے مسعود نے کہا اللہ تعالیٰ نے وہی کہا کہ جن جینوں کو یہ پکار رہے ہیں وہ خود مسلمان ہو گئے وہ خود اللہ سے قربت کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خوفزدہ ہیں اور یہ ان جینوں سے مانگ رہے ہیں وہ سدھر گئے یہ بگڑے کے بگڑے گئے ہیں پھیر صحیح ہو گئے لیکن مرید انہیں کے پیچھے چل رہا ہے اہل علم کی تقلید کرنے والے کی ایک برائی یہ بھی ہوتی ہے کہ عالم کو بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ میرا فتوہ غلط تھا تو وہ رجوع کر لیتا ہے لیکن جاہل وہی عمل کرتے رہتا ہے جو اس نے غلط فتوہ دے لیا کیونکہ وہ اندہ بن کے اس پر اعتماد کر رہا ہے تو ایسا ہی معاملہ یہاں ہے کہ جین تو ایمان لے آئے لیکن یہ شرک پر قائم ہے جو ان جینوں کو پکارتے تھے تو یہاں ایک شان نزول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جینوں کے تعلق سے بتایا یہ عام ہیں جتنے بھی بزرگان دین اولیاء صالحین انبیاء کرام گزرے ہیں وہ سب اللہ سے ہی مانگتے تھے اللہ کے سامنے جھکتے تھے اس سے ڈرتے تھے اور یہ لوگ ان سے مانگ رہے ہیں کتنی غلط بات ہے تو توہید کا تقاضی یہ ہے کہ صرف ان انبیاء صالحین فرشتوں کی طرح صرف اللہ سے مانگا جائے اللہ سے ڈائریک مانگا جائے اس سلسلے میں وسیلہ نہ لگایا جائے جیسے کہ کفار مکہ لگاتے تھے کہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ سے کی قربت چاہتے ہیں ان کے ذریعے سے وسیلہ لگائیں گے تو توہید کا یہ لا الہ الا اللہ کی شہادت اور گواہی کا تقاضی یہ ہے اس کی تفسیر یہ ہے اور توہید کی تفسیر یہ ہے کہ انسان کسی بزرگ کا نبی کا فرشتے کا وسیلہ نہ لگائے اللہ سے ڈرے اس کی رحمت کی امید رکھے اور اسی سے طلب کرے اس سے قربت کے ذرائے ڈھونے واضح سمجھ نہیں بات آج بہت سے لوگ یہ قرآن کا یہ صاف سترا بلکل شفاف سبق سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے یا نہیں سمجھتے دوسری آیت دیکھئے ہاں آیت ادھوری تھی کیا ان عذاب رب کا کانا محضورہ تمہارے پروردگار کا عذاب ایسا ہے ہی کہ اس سے ڈر آ جائے تو یہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں دوسری آیت وَقَوْلِهِ وَإِذْ قَالَ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا باپ سے اور قوم سے کہا اِنَّنِ بَرَاؤُمْ مِمَّا تَعْبَدُونَ کہ یقیناً میں بری ہوں بری اردو میں جو بولتے ہیں اسی کا اسی سے بنائے براؤن میں بری ہوں اس چیز سے جس کی تم عبادت کرتے ہو باپ آزر قوم حضرت ابراہیم کی قوم جس میں نمرود کو بھی شامل مان لیجئے یہ لوگ جن بوتوں کی جن معبودانِ باطلہ کی عبادت کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے اور قوم سے سراحتاً خطاب کر کے کہا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے بری ہوں مطلب میں ان کی معبودیت کا انکار کرتا ہوں بیزار ہوں لا تعلق میرا ان سے تعلق نہیں ہے جو تم تعلق بنا کر رکھے ہو تو یہ کہنا مگر تعلق میرا کس سے ہے اللہ اللہ فترانی سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا فَإِنَّهُ سَيْحَدِينَ تو وہ انکاری مجھے راستہ دکھائے گا اب یہاں بورڈ پر لکھنے کی وجہ ہے میں زبانی بورڈ رہا ہوں میں بری ہوں جس سے تم عبادت کرتے ہو تو آذر اور قوم کے لوگ جن چیزوں کو معبود قابل عبادت بنا کر رکھے ہو ان سے میرا کوئی تعلق ربط نہیں ہے میں بیزار ہوں ان کی معبودیت کا انکار کرتا ہوں یہ وہی ٹکلا جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہہ کہتے ہیں کوئی معبود نہیں ہے عبادت کے لائق نہیں ہے اگلا جملہ ہے اللہ اللہ فتر نہیں سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا تو یہ اللہ اللہ کا جملہ ہے اس کی جگہ پر ہے کہ سوائے اللہ کے یعنی وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو گویا یہ کلمہ توہید کے ہی مفہوم میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا یہ قول اس کی وضاحت کر رہا ہے اس سے پتا چلا کہ لا الہہ اللہ کی شہادت اور توہید کی کا مطلب یہ ہے کہ انسان شرک اور اہل شرک کے طریقے سے لا تعلقی براعت کا اظہار کرے اس کا انکار کرے اگر ایک آدمی توہید کو ماننے کی بات کرتا ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مشرک نہیں ہوں لیکن اہل شرک اور شرک کے طریقے پر بھی قائم ہے یا ان سے لا تعلقی نہیں اظہار کا اظہار نہیں کر رہا ہے تو اس کی توہید صحیح نہیں ہے آج ہمارے یہاں بڑے شہروں میں خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ فلمی دنیا بولیے کاروباری دنیا بولیے یا ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بہت ہائے فائے سوسائیٹی کے مانتے ہیں موڈرن ہاں ان کے یہاں ایسا تصور ہوتا ہے دین کے بارے میں ہاں جیسے ہمارے کیا نام ہے وہ جو غزلے گانے وغیرہ لکھتے ہیں جاوید اختر صاحب پیچھے جائے ماتا دی یا کیا ایک مسئلہ اٹھا تھا نا بھارت ماتا کی جائے والا تو انہوں نے جو ہے پارلمنٹ میں جو ہے تین چار مرتبہ اس کو دھرائیر کا اس سے کیا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کچھ مسلمان غیر مسلموں کی جنازے میں یا ارتھی میں شریک ہو کے کہتے ہیں وہ جو ان کے یہاں نعرہ لگاتے ہیں جہرام جی کی ہے اس قسم کی بات اس قسم کا جملہ کچھ لوگ جو ہے ہمارے نوجوان ہندو دوستوں کے ساتھ جو ہے ان کے یہاں وہ جو جو گول گول گھومتے ہیں وہ لکڑی کھیلتے ہیں کیا بولتے ہیں ٹپری ڈانڈیا کھیلنے جاتے ہیں تو وہ جو دائرہ نوما گھومتے ہیں آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں ان کی وہ جو نو دن مانتے ہیں وہ کالی ماتا جس کو بولتے ہیں اس کے نو روپ مانتے ہیں وہ نو روپ میں نو دن اس کے نو کام ہیں تو وہ نو دن جو تواف کرتے ہیں گول گول گھوم کے لکڑی ڈانڈیا کھیلتے ہیں وہ اس کی عبادت ہے ہمارے کچھ نوجوان کشادگی کا مظاہرہ اور دوستی کی نبھانے کے نام پر وہاں جاتے تھے کہ آج کل ہندو ان کو بھگا رہے کہ ہماری لڑکیوں پر غلط نظر ڈالنے آتے ہیں اور اس طرح اس طرح ہمارے شرک کا اور زینہ کا پتہ نہیں کیوں بڑا غیرہ تعلق ہے آپ جتنا دیکھیں کہ شرک کے اڈے ہر جگہ آپ کو زینہ بھی دیکھے گا اور نشاہ بھی دیکھے گا خیر تو یہ جو ہے وہاں ڈانڈیا میں کچھ لوگ گنپتی میں آج ہمارے ہندوستان میں یہ مسئلہ بہت نزاکت والا ہے کہ جو فرقہ پرست ہے وہ ہمارے دین کی اسٹڈی رکھتا ہے اور وہ ایسے امور کو ہمارے دیش محبت کا میار قرار دیتا ہے جس سے ہمارا دین اور عقیدہ بھی گڑ جائے جھنڈے کی سلام ہی دینا ہمارے مفتی آنے کرام فتوہ دیتے ہوئے گھبراتے ہیں ہم بھی لحاظ کرتے ہیں کہ اس میں اگر ہم صحیح صحیح بات بیان کریں تو غلط فہمی پھیلے گی کہ مسلمان جو ہے دیش کے تعلق سے وہ ایسا جذبہ نہیں رکھتا لیکن یہ ہمارا کام ہے کہ ہم حکومت کو یہاں کے برادران وطن کو ہم یہ بتائیں کہ ہمارے عقیدے کا کہ حدود کیا ہے اور یہ محبت کا میار نہیں ہے جیسے آپ چلیے وہ تو دوسری چیزیں ہیں ہم اپنے ماں باپ کو کوئی ہم کو یہ بولے کہ ماں باپ کو جیسے ہندو درہ میں پیر چھونا ہے ان کے سامنے جھکنا ہے یا ان کو پوجینی طرح ماننا ہے ایک مسلمان ماں باپ کی عزت کرتا ہے ان کی خدمت کرتا ہے ضروری مانتا ہے فرض جانتا ہے اللہ کا حکم ہے لیکن ان کی پوجہ نہیں کرتا ان کے پیر نہیں پڑے گا کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں ایک مسلمان کے لئے کوئی مخلوق نہیں ہے آپ کے درجے کے برابر بھی کوئی نہیں ہے تو ہم کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آنے پر احترام سے لوگوں کو کھڑے ہونے سے منع کیا کہ یہ صرف اللہ کے لئے ہوگا اب ہمارے ہاں گروہ اور ٹیچر کے لئے جو ہے اسکولوں میں کالجوں میں کوئی آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے ٹیچرز وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم کو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ اس کو فالو کرنا پڑتا ہے اگر نہ کریں تو پروٹوکول کے خلاف ہوگا ایسے اور بھی کئی چیز ہیں تو ان تقاضوں کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے میں نے کہا کہ گلیمر کی دنیا اور جو ہائی فائی سوسائیٹی یا موڈرن اور اکل پرست کہلانے والے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو جانتے نہیں عقیدہ پہچانتے نہیں قرآن و حدیث کو سیکھا نہیں لہٰذا وہ اس قسم کے کلمے کو بول دینے میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتے مشرکانہ تہواروں میں عبادات کے پرراموں میں یا اس قسم کے کلمات بول دینے میں ان کو لگتا ہے کوئی فرق نہیں پڑا ایسا نہیں ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قوم میں رہ رہے ہیں اکیلے ہیں اپنے باپ سے پوری قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے بری ہوں تمہاری جن معبودوں کی تم عبادت کر رہے ہو ان کو میں نہیں مانتا سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا ٹھیک ہے تمہارے درمیان ہوں تو کیا ہوا یہ عقیدہ میں نہیں رکھتا اس سے پتا جلا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کا تقاضی یہ ہے کہ آدمی شرک اور اہل شرک سے براعت کا بیزاری کا اظہار کرے ان سے لا تعلقی کا فواضح طور سے اعلان کرے اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ چیز شامل ہے آگے بڑھوں کوئی سوال وقال اللہ تعالی اور اللہ تعالی کا یہ فرمان اتخذو احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ والمسیح ابن مریمہ وما امرو الا لیعبدو الہ واحدہ لا الہ الا ہوا سبحانہو عمی شرکون کہ ان لوگوں نے اپنے احبار حبر کی جمع احبار حبر کسے کہتے ہیں یہودی عالم کو حبر کہتے ہیں علماء کو حبر الاممہ حضرت ابن عباس کو کہا جاتا ہے تو حبر کی جمع احبار اور رہبان راہب کی جمع راہب کسے کہتے ہیں نہیں عالم کو نہیں درویش کو درویش یا درویش کیا کہتے ہیں جو خانقاؤں میں جیسے اپنے پیر صاحب ہوتے ہیں مشایخ پیر صاحب یہ علم والے نہیں ہوتے وہ حدیث تھوڑا سا میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں آج کل کچھ لوگ چلہ اللہ لمبی داڑی پیلنٹ کے پتوہ دینے لگتے یہ راہب ہیں مطلب مشابہت دے رہا ہوں علم نہیں ہے قرآن حدیث کی تعلیم نہیں لی اور ایک ڈگری اولڈر ہے مطلب باقاعدہ مدرسے میں پڑا ہے عربی علماء سے پڑا ہے قرآن حدیث کو جانتا ہے وہ علم ہیں تھوڑا سا اشارہ کروں آپ کو فرق سمجھ میں آئے وہ ہے نا نینائم میں قتل کیا تھا اللہ کا ڈر پیدا ہوا تو وہ گیا پہلے ایک راہب کے پاس میں نے ایسا ایسا گناہ کیا ہے میرے لیے توبہ یا بچنے کا کوئی راستہ ہے تو اس نے کہا کہ تو نے اتنا قتل کیا کیسے بچ پائے گا تو اس کا غصہ آ گیا تو اس نے کہا جہاں چھپن وہاں گپن نینائم ہے تھے ایک اور سی اس کو بھی اس کا بھی کام تمام کر دیا آپ حدیث میں دیکھیں کہ وہاں راہب کا لفظ ہے اور اس کے بعد وہ ایک عالم کے حدیث میں دیکھیں گے آپ وہاں عالم کا لفظ ہے دوسرے کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اللہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتا ہے کر دیتا ہے تم خسچی توبہ کرو اور نیک لوگوں کی بستی میں فلا فلا جگہ ہے وہاں جاؤ اور آپ وہ واقعہ جانتے ہیں پھر اس کا راستہ میں انتقال ہوا دونوں فرشتے گئے نیک لوگوں کی بستی سے ایک بالشت زیادہ قریب تھا اس وجہ سے نیک لوگوں کے بستی میں شمار ہوا اس کا کیونکہ اس نے سچی توبہ کی تھی تو یہاں جس آدمی نے غلط فتوہ دیا وہ راہب تھا اور جس نے صحیح فتوہ دیا تو راہب ایک ہو سکتا ہے کہ آدمی نیک صالح دیندار نظر آئے اور آج ہمارے یہاں ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ ٹوپی والا کرتے والا کوئی نظر آیا اور چلہ اللہ مارا ہے تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ دین کے معاملے میں یہ آتھاریٹی ہے اس سے سوال لباب کرنے لگتے ہیں تھوڑا سا کچھ ملتا جلتا تھوڑا سے فرق کے ساتھ بردرز کبھی معاملہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا حالانکہ وہ لوگ علماء کی طرف روجو کرتے ہیں دلائل کو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ان کے ہاں بہتر ہی ہے لیکن بہرحال ان کا منصب فتوہ دینا نہیں ہے کہ انہیں ہمیں سمجھانا اور انہیں سمجھنا چاہیے جن چیزوں کو گیارنٹی کے ساتھ ہم جانتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں ان کو بتانا اور پھر اہلِ علم کی طرف تحویل کرنا اگر ہم سے کوئی پوچھ رہا ہے آپ دیکھئے سلف میں جانتے بوجھتے بہت سارے علماء کہتے تھے کہ فلان علم مجھ سے زیادہ جانتے آپ ان کے پاس جاؤ یہ احتیاط تھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جواب کا ایک پہلو صحیح آپ صحیح بطا رہے ہیں لیکن بعض پہلو صحیح نہیں ہوتے ایک آدمی آیا کہا کہ میں نے اپنی بی بی کو ایک اٹھا تین طلاق دے دی تو پڑی کے نہیں پڑی آپ نے کہا نہیں ایک ہی پڑی ہے ختم ایک مفتی آدمی کو میں نے دیکھا وہ سوچ سمجھ کے پہلے پوچھتا ہے کہ کس کنڈیشن میں دیا آپ نے کیسے دیا اس سے پہلے کبھی دے چکے تھے کیا اب پچھلے دس سال میں اس نے پانچھے مرتبہ دیا ہے لیکن یہ مفتی نے پوچھا ہی نہیں کہ دیا کہ نہیں دیا ڈائریک فتوہ دیا تین ایک اٹھا دیا کہ پڑی کوئی بات نہیں واپس لے لو حالانکہ وہ ساتھ آڑ ہو چکی ہے ہاں نا وہ لوگ عجیب عجیب فتوہ دیتے ہیں ہمارے بودھر صاحب کا کیس بتا رہے تھے بڑے میاں بوڑی خاتون کے درمیان معاملہ ہوا الگ الگ سو رہے تھے ایک دن اچانک بس ترے کٹھا کر دیا بڑے میاں یہ کیا وہ معاملہ ختم ہوگا کہا ایک صاحب سے میں نے پوچھا ان کا آگیا اتنے اتنے گریبوں کو کھانا کھلا دو معاملہ ختم ہوگا میں نے کھانا کھلا دیا اور ایک نے ایسا کیا کہ میرا روز طلاق دیتے ہیں پڑھتی نہیں میں بولتی ہوں کہ قبول ہی نہیں کی پتہ نہیں کہا کہاں سے لوگ لے آتے ہیں خیر تو یہ احبار رہبان کی میں تشریح کر رہا ہوں کہ عبادت گزار جو راہیب لوگ ہوتے ہیں نا درویش اپنے آپ پیر صاحب صوفی لوگ خانقہ کے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں جو یہ راہیب ہیں خانقہی لوگ تو انہوں نے اپنے احبار یعنی علماء کو اپنے رہبان یعنی مشایخ درویشوں پیروں کو علماء کا تصور یہاں لائیے مسلمانوں میں مشایخ کا تصور یہاں لائیے مسلمانوں میں جو پیر صاحب ہے جن کے ہاتھوں پر لوگ بیعت کر رہے ہیں انہوں نے یعنی یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ یہاں کہہ رہا ہے رب بنا لیا اربابا رب کی جمعہ ارباب رب کا معنی کیا ہوتا ہے رب العالمین ہم جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ربوبیت میں شرک کرنے والے بہت کم گزرے ہیں یا جزوی طور سے پائے گیا تو انہوں نے رب بنایا کن کو علماء کو اور رہبان کو ہاں اللہ کے سوا اور مسیح ابن مریم کو حالانکہ ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا مگر صرف یہ کہ وہ الہ وحید ایک الہ کی عبادت کریں عبادت کریں لا الہ الہ اس کے سوا کوئی مابود برحق نہیں ہے سبحانہو وہ پاک ہے ان شرکیات سے ان ساجہ داریوں سے اما اشرکون ان چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا کیا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو علماء اور رہبان کو رب بنایا کیا مطلب کیا اپنے علماء کے بارے میں یہ مانتے تھے کہ بارشوں برساتے ہیں بیمار وہ کرتے ہیں شفاہ وہ دیتے ہیں آسمان زمین انہوں نے پیدا کیا یہ سب ربوبیت میں ہے نا کیا ان یہود و نصارہ نے یہ مانا تھا کہ ہمارے علماء ہمارے رہبان جو ہیں وہ اللہ کی ان کاموں میں شرک ہے نہیں اس کی تفسیر خود حدیثوں میں موجود ہے جسے امام محمد رحمہ اللہ نے نقل بھی کیا ہے یہاں اور دوسرے باب میں بھی اس حدیث کو اس آیت کو اور اس کی تشریح کو پیش کیا کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریح لائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس تو آپ اسی آیت کو پڑھ رہے تھے تو حدیث نے پوچھا کہ اللہ کی رسول ہم لوگ وہ خود پہلے عیسائی تھے ہم لوگ اپنے علماء کو پوچھتے تو نہیں تھے رب تو نہیں بناتے تھے تو آپ نے پوچھا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ جب وہ کسی چیز کو حلال کہتے تھے تم حلال مان لیتے جب وہ کسی چیز کو حرام کہتے تم حرام مان لیتے کہاں یہ بات تو تھی کہ یہی انہیں رب بنانا ہے یہی ان کی عبادت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی توہید کا توہید کے معنی میں یہ بھی ہے کہ ربوبیت یہ ہے اللہ کی کہ ہم قانون بنانے والا حلال اور حرام قرار دینے والا صرف اللہ کو مانیں اگر اللہ دبارہ و تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال قرار دے دیا تو نبی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ اسے حرام قرار دے دیں یہ بات ہمارے ہاں جب مسلم پرسنا اللہ والا معاملہ چلا تو دیوبندی بریلوی بھی حکومت کے سامنے یہ کہنے لگے کہ نبی بھی نہیں کر سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ شہد میں نہیں پیوں گا شہد کا شربہ تو غورہ واقعہ ہے یا ایوہ نبی علیمات حرم احلالاق سورة تحریم کی پہلی آیت تو نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ جو اللہ نے حلال کیا اسے حرام کر دے میں تو کسی پیر کسی ملوی عالم کا کیا اختیار سوال ہی پیدا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق اس کی ربوبیت کا حصہ ہے جیسے اس نے آسمان زمین بنایا جیسے اس نے کائنات کی ایک چیز بنائی ہمارے لئے انتظامات کیے ویسے ہی اس نے شریعت بنائی حلال حرام کا قائدہ قانون بنایا شریعت سازی تشریع عربی میں کہیں گے شریعت سازی تشریع اس کائنات کا نظام بھی اس نے بنایا اور ہمارے جینے کا اصول بھی اس نے بنایا یہی تشریع ہے شریعت سازی شریعت سازی کا حق کسی اور کو نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا ام لہم شرکاؤ شرعو لہم من الدینی ما علم یعظم بھی اللہ کیا ان کے کچھ شرکا ہیں اللہ کے علاوہ کچھ پارٹنر ہیں جنہوں نے ان کے لئے کچھ دین ایسے بھی بنا دیئے شریعت سازی کر دی قانون بنا دیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی یعنی اللہ نے نہیں بنایا ان لوگوں نے بنا دیا کیا ایسے شرکا ہیں اس کا مطلب یہ ہوا اس آیت سے جو ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ جو میں نے دوسری آیت پیش کی اور اس مانع کی اور بھی نصوص ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کی ربوبیت اور توحید کا تقاضی یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم کریں کہ حلال حرام اور شریعت سازی کا حق صرف اللہ کا ہے دین صرف اللہ کی بنائے ہوئی شریعت کو کہیں گے کسی انسان کا اللہ کے علاوہ یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال حرام کہہ دے اب اگر کسی انسان کو اگر کوئی انسان یہ درجہ دیتا ہے یہ جملہ بہت غور سے سنیں کسی انسان کو کوئی انسان یہ درجہ دیتا ہے کہ یہ جو بات کہے گا میں اس کو دین سمجھ کے کروں گا تو یہ شرک کر رہا ہے لا الہ الا اللہ کے خلاف کر رہا ہے توحید کے خلاف کر رہا ہے شیخ بدی الدین باشدی صاحب نے ایک جملہ بہت اچھے انداز میں سمجھا ہے تو میں اکثر دوراتا ہوں شاید اس سے پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ایک اچھی طرح ایک دوملہ سمجھئے اور لوگوں کو سمجھائیے جب یہ بات سمجھانی ہے کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ سودھ حرام ہے سودھ حرام ہے یہ شریعت ہے نہیں شریعت نہیں سودھ حرام نہیں ہے بہت اچھے مبارک اللہ برکت دے میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ سودھ حرام ہے تو یہ میرا قول ہے میرا قول شریعت اب میں سے صرف میں مراد نہیں ہوں دنیا کا کوئی بھی انسان ہو ہم لوگ تو بہت چھوٹے لوگ ہیں تو بڑے سے بڑا انسان بڑے سے بڑا عالم فازل امام وقت کا کیوں نہ ہو صحابی ہو اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سودھ حرام ہے تو یہ اس کا قول ہے اب اس کا قول شریعت کے مطابق بھی ہو سکتا ہے اور مخالف بھی اب اگر کوئی انسان شاید لو ہمارے پاس تھوڑی سی ڈگری ہے لوگ ہم کو عالم سمجھتے ہیں کہتے ہیں ایک ہوتل میں کام کرنے والا انسان اگر وہ یہ بولے کسان یہ بولے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ سودھ حرام ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَا وَحَرَّمَ الرِّبَا اللہ نے سودھ کو حرام قرار دیا اب یہ قول شریعت ہے کہ نہیں یہ شریعت ہے کیوں اس نے یہ کہا کہ یہ اللہ نے کہا اس کی بات نہیں رہی تو میں جب یہ کہہ رہا ہوں سودھ حرام ہے یہ شریعت نہیں ہے میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کہا سودھ حرام ہے یہ میں جب یہ کہوں کہ رسول اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چوری حرام ہے شریعت ہے اگر یہ بنیادی فرق ہم سمجھ لیں تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سمجھا دیں تو آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد بلا کسی مشقتت کے اہلی ادیس ہو جائے ان کی جو کیونکہ جو آج وہ تقلید کر رہے ہیں تقلید کے الگ الگ درجات ہیں ہمارے ہاں کچھ اہلی ادیس نوجوان نئے نئے علماء جوش میں آتے ہیں تو تقلید کرنا شرک ہے یہ جملہ نہیں بولنا ہے لیکن ہر تقلید شرک نہیں ہوتی اس کے بھی درجات ہے ہاں ہم عمومی طور سے بول دیتے ہیں مطلق بول دیتے ہیں اس پر فساد پھیلتا ہے اور اس میں کبھی کبھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں دعوت و تبلیغ کے نقطہ نظر سے مسئلہ سے بھی غلط موقع پر کہنا شاید جہاں ضرورت ہے اور وضاحت کے ساتھ کہ اس معنی میں اگر تقلید ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بزرگ کو پیر کو عالم کو کسی بھی شخصیت کو دادا کو پردادا کو ایسا مانتا ہے کہ یہ جس کو حلال کہے وہ حلال یہ جس کو حرام کہے وہ حرام تو یہ شرک ہے سریح شرک ہے یہ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے اور نصص بتا رہے ہیں اس سے پتہ جلا کہ ایسا ماننا لا الہ الا اللہ کی شہادت کے خلاف ہے توحید کے خلاف ہے توحید کی تفسیر یہ ہوئی کہ بندہ اس طرح مانے اللہ کو کہ جو دین اللہ نے دیا ہے وہی دین دین ہے جو چیز اللہ نے حلال کی وہ حلال جو چیز اللہ نے حرام کی وہ حرام اگر کوئی انسان کوئی بزرگ شعفی امام مالک امام احمد امام بخاری امام مسلم امام پلہ امام پلہ کوئی بھی اگر کوئی بات کہتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ قرآن حدیث کے مطابق ہے تو سرانکھوں پر نہیں ہے تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں اتنے بڑے امام نے کہا ہے تو اب ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی تو اب چاروں امام برحق کا مطلب ہمارا عام آدمی ایک مسلمان ان کی نیت صحیح ہے ٹھیک ہے کیا بولتا ہے کہ امام شعفی کہتے ہیں کہ سورہ فاتح امام کے پیچھے پڑھی نہیں پڑھی تو نماز نہیں امام انجبہ کہتے ہیں کہ پڑھی تو نماز نہیں دونوں صحیح تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دو متضاد چیزیں ہیں ایک ہی ٹائم میں ایک حرال بھی ہو حرام بھی ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح حساب لے گا کہ تم شعفی تھے تو تم کو پڑھنا جروری تھا سورہ فاتح تو محنفی تھے تو پڑھنا نہیں جروری تھا ایسے لے گا حساب یہ مقام صرف نبی کو دیا اللہ نے شریعت بنائی تو کہا اب جب اختلاف ہوا تو اللہ اور رسول نے کیا کہا وہاں لوٹاو قرآن کہتا ہے سمپل چیزیں ہیں اس کو انتہائی گنجلک اور پیچیدہ بنا کے اُریہاو بنا کے مسلح کہتا کتابوں کی بھرمار کر ڈالی یہ جو میں نے بیان کیا آپ لوگوں نے سنا چونکہ آپ مانتے ہیں اس لئے سادہ لگ رہا ہے لیکن جب ذہن و دماغ میں شبہات گھسڑ دیئے گئے ہیں بزرگوں کی اللہ کی عظمت و رسول کے مقام کی بجائے ارے وہ اتنے بڑے علم اتنے سال تک عشاء سے فجر کی نماج پڑھتے تھے عشاء کے وجو سے حلی سے پہلے بھی کہا عشاء سے فجر کیا فجر سے فجر تک پڑھتے رہے ہیں زندگی بھر ایک ہی وجو پہ قائم تھے نبی کا درجہ کوئی نہیں پاسکتا اللہ نے جو حیثیت نبی کے دیئے کہ ان کی بات مانو اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا کتنی صاف ستری اور سیدھی بات ہے میں نے کہا یہ توہید کا تقاضہ ہے عقیدہ درست ہوگا اگر یہاں میں ایک بات اور بھی آپ کو دماغ میں ڈالنا چاہتا ہوں لوگ بولتے ہیں عقیدہ عقیدہ کرتے رہتے ہیں عقیدہ اگر درست ہوگا تو مسئلہ کی اختلاف بھی کم یا کمزور پڑ گائے گا یہ شدید نہیں رہے گا آدمی اتباع دلیل کرے گا کہ بھئی اللہ نے ایک چیز کہا ہے تو اب کوئی دوسرا امام بزرگ کچھ بھی کہہ رہا ہے ہاں ہم ان کو برا بھلا نہیں کہتے جان بچ کے انہوں نے غلط ہی نہیں کی ان سے اجتہادی خطا ہوئی ہے اس پر بھی ان کو عجر سواب ملے گا لیکن ہمارے سامنے جب یہ بات آگئی کہ امام فلان نے یہ فتوہ دیا ہے اور اللہ الرسول کا قول فرمان یا حکم اس کے خلاف ہے تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کو مان لے بھی تمام احمد نے یہ کہا امام شافعی نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میری کوئی بات کوئی قول کوئی اجتہاد یا فتوہ قرآن حدیث کے خلاف ہو تو میں اپنی زندگی ہی میں نہیں مرنے کے بعد بھی اس سے رجوع کرتا ہوں کتنی بڑی بات کوئی غور کیوں نہیں کرتے یہ لوگ شافعی دنیا اگر اس کو سمجھ لے وے تو شافعی یہ چھوڑ کے قرآن و حدیث کو اختیار کر لے وے یہی امام شافعی کا مسئلہ ہوگا امام عنیفہ کہتے ہیں کہ اترکو قولی بے خبر الرسول میرا قول اللہ کے رسول کی حدیث کیا جانے پر چھوڑ دو چاروں احمد اس بات پر متفق ہیں کہ حدیث آ جائے تو ہماری بات مت مانو اگر ان چاروں کی تقلید کریں تو تقلید سے بھی تقلید کا رد ہوتا ہے سمجھا قرآن کی دلیلیں حدیث کی دلیلیں صحابہ کے اقوال فلاں کے اقوال چھوڑ دیجئے تقلید سے بھی تقلید کا رد ہوتا ہے کہ آپ چاروں امام کو مان لے تو چاروں امام کہہ رہے ہیں تقلید مت کرو اس پر اجمع ہے چاروں امام کا اندھے ہو کر نہ مانو ہاں ان کی جو بات قرآن حدیث کے معافی کے سراغوں پر ان کا مقام ہم سے بہت اونچا ہے جو مقام دیا ہے مجھ سے ان کی بے عزتی نہیں کرتے نہیں کرنا کرنا جائز ہے واضح ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت سے کا حاصل یہ ہے اور اس کی تفسیر کے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں توحید کا تقاضہ یہ ہے کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ہی حلال حرام کا مجاز ہے اس کا اختیار شریعت بنانے کا شریعت سازی کا اختیار صرف اللہ کو ہی ہے اگر یہ حق کسی نے کسی دوسرے کو دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کو رب بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قول اور اللہ تعالیٰ کا فرمان لوگوں میں کچھ ایسے ہیں یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا کچھ دوسروں کو انداد ند کی جمع ہمسر بناتے ہیں اللہ کے جیسا اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو کیا کر کیا بنا دیتے ہیں اللہ کا ند جوڑ کا ہمسر اللہ کے برابر کا کیسے بناتے ہیں آیت آگے کہہ رہی ہے کیسے بناتے ہیں ان کا عمل کیا ہے کس وجہ سے وہ اللہ کے برابر منا رہے ہیں وہ یہ ایسا نہیں مانتا کہ جیسے اللہ ہے ویسے یہ بھی ایسا نہیں بز گئے اس چیز میں بانتے یحبونہم کا حب اللہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت کی طرح ایک معنی تو اس کا یہ ہوا کہ یہ لوگ جو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں دو میں سے ایک معنی یہ ہے کہ وہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں لیکن جیسی محبت اللہ سے کرتے ہیں وہ ایسی ہی ان دوسروں سے بھی کرتے ہیں اب یہاں آدمی اللہ کی محبت پتا یہ چلا کہ محبت بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا حصہ ہے بلکہ علمہ ابن قیم کہتا ہے کہ توحید کی اصل جڑ و بنیاد اللہ سے محبت ہے سب سے بڑی بنیاد اللہ سے محبت ہے باقی ساری چیزیں اسی پر امارت کھڑی ہوتی ہے تو مومن وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی محبت کو آنے نہیں دیتا جیسے ہم ہر سال پڑھتے ہیں کہتے ابراہیم نے اللہ کی محبت کے آڑے جو محبت آئی اس کو پر چوری چلا دی اپنے بیٹے کی گردن پر چوری چلا دی اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معاملہ انبیاء کا یہ اللہ کی محبت سے آڑے کوئی محبت نہیں آئے گی مشرائط توحید اپنا نا کہ محبت تو جیسی محبت اللہ سے کسی سے نہیں وہ آیت یاد کی یہ آٹھ چیزوں کا ذکر کیا کل انکانہ آباوکم بابناوکم ہے نا اگر دنیا کی یہ علائق رشتہ داریاں گھر بار تجارت اللہ اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے تمہیں زیادہ پسند ہے محبت محبوب ہیں تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو ایک سورہ توبہ کی آیت ہے تو یہاں بددراصل حاصل یہ ہے آیت کا مقصود یہ ہے کہ اللہ سے محبت توحید کا تقاضہ اور ایک بنیاد ہے اگر ویسی محبت کسی اور سے آپ نے کی تو اس کا مطلب آپ اس کو اللہ کے برابر کا درجہ دے رہے ہیں توحید کی مخالفت ہوگی کفار مکہ یہی کرتے تھے اب یہاں آگے جو انہوں نے مسائل میں ذکر کیا میں وہاں یہی تذکرہ کروں کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کی محبت جیسی اللہ سے ہے وہیسی کسی اور سے ہو جائے تو یہ کیا ہے شرک ہے شرک اکبر ہے ند بنانا ہے اب تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچو کہ ایک آدمی اللہ سے جو محبت کرتا ہے اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے اللہ سے زیادہ محبت کریں تو اس کا کیا بولیں گے وہ اس مشرک سے بھی بڑا مشرک ہوا نا اس سے بھی بڑا گھناؤنا جرم کر رہا ہے یعنی اس کی اپنے محبوب سے وہ معشوقہ ہی کیوں نہ بعض علماء نے اسی لکھا کہ عشق و محبت میں کچھ لوگ رہتے ہیں نا بولتے ہیں کہ میں اپنی معشوقہ اپنے ہاں کچھ بولتے ہیں شان تارے توڑ کے لا کے دے دوں گا یہ کر دوں گا کوئی لاتاواتا نہیں اپنے محبوبہ کو بولتے ہیں ہمارے ایک کرکٹر تھے نام چھوڑ دیجئے ماضی کے انہوں نے کہا کہ اگر میری معشوقہ بولے گی تو میں اس کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں تو عشق و محبت بھی بعض اوقات شیرک کے درجے تک پہنچ جاتا ہے سمجھ رہے اگر آدمی اپنے محبوب کو وہ درجہ دے دے جو اللہ کا ہونا چاہیے کہ تیرے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں سب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں ہم تو اگر کوئی شخص اللہ کے جیسی جملہ پھر سے دھورا رہا ہوں غور سے سنیے کہ کوئی آیت کے مطابق اللہ سے جیسی محبت کر رہا ہے ویسی اگر غیر اللہ سے کر رہا ہے تو یہ مشرق ہے ند بنا رہا ہے اگر اللہ سے زیادہ دوسرے سے کرتا ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا برائی میں گناہ میں اگر ایک آدمی کسی دوسرے سے اللہ کی طرح محبت کر رہا ہے اور اللہ سے محبت ہی نہیں کر رہا ہے تو وہ کتنا بڑا اس سے بھی بڑا ہو گیا ہر ڈگری ہو گیا انتہائی شدید کہ اللہ سے محبت ہے ہی نہیں دوسرے سے زیادہ ہے آج غور کریں کہ عقیدے کے اعتبار سے نہ صحیح عمل کے اعتبار سے ہمارے عامال میں ہمارے مسلمانوں میں ایسے بہت سے لوگ نظر آئیں گے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے کہ کئی معاملے میں ہم جیسے اللہ اللہ کے دین کو ترجیح دینی چاہیے اس کی بجائے اپنے آپ کو اپنے خاندان کو اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں اور ایمان کو ضمیر کو قوم کو ملت کے مفادات کو بیچ دیتے ہیں اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو یہ کردار بھی صحیح ہوگا آیت پوری کر لیتے ہیں جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں ایمان گویا کافر اللہ کی طرح دوسروں سے محبت کرتا ہے اور مومن جو ہے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا يَرَونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَةَ لِلَّهِ جَمِعَا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعَذَابِ یہ آیت کا آخر حصہ ہے کہ اگر ظالم لوگ جن لوگوں نے ظلم کیا اگر وہ لوگ دیکھ لیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو انہیں مان لیں گے جان جائیں گے کہ پوری کی پوری قوت اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے